موسیقی 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 پھر تین کا چار کا پانچ کا آپ کو یہ کام نہیں کرنا کیونکہ ان کا اس چپٹر کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے آپ الگ طریقے سے پڑھ رہے ہو ان کا ریٹا فیکشن ہے بھٹا آپ کے ساتھ کونسیپٹ ہے تو آئی جب ہم شروعات کرتے ہیں کچھ اگزامپل کے ساتھ پھر سے آج یہاں پہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ لکھیں گے آپ یہاں پہ میرے ساتھ example number one example number one آپ کا یہاں پہ یہ ابھی ہم revision کر رہے ہیں revision کر رہے ہیں آپ کا یہاں پہ پیچھلے classes کا example number one کہتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ owner مان لو کہتا ہے کہ اونر ہے اونر اور وہ اونر مان لو رام ہے رام کہتا کہ انویسٹیڈ انویسٹیڈ روپیز ٹو لیکس روپیز ٹو لیکس انٹو انٹو دہ بیزنس بیزنس میں کیا بجی آپ نے دو لاکھ روپے انویسٹ کیا پھر کہتا یہاں پہ پھر کہتا آپ کا یہاں پہ بیزنس کا مطلب کیا ہو گیا جی فرم ابھی ہم فرم کی بات کر رہے ہیں فرم جس کے ہم اکاؤنٹنگ سیکھ رہے ہیں پھر کہہ رہا آپ کا فرم فرم پرسیجد لکھتے چلو میرے ساتھ لکھنا آپ کو میرے ساتھ فرم پرسیجد آپ کا مشین مشین فور روپیز ون لیک فور روپیز ون لیک فرم نے پرسیج کیا مشین فور روپیز ون لیک فور کیش فور کیش یعنی کی کیش میں ہیں اور کہتا ہے پھر آگے یہاں پہ پھر کہتا ہے ایک کام کریں کیا یہ اونر نے جو ٹو لیکس انویسٹ کیا تھا نا میں اس ٹو کو یہاں پہ ٹین لیکس کر دیتا ہوں ایک کہانی ہی بن جائے گی ایک کہانی بن جائے گی مطلب آج میں کیا کر رہا ہوں کہ پچھلے چار جو ورڈ آپ کو میں نے دیئے تھے مرے بچے ایسٹس اور آپ کا ایکسپینس ان کے اوپر میں جو باتیں پچھلی کلاس تک پہ ہم نے سکھا تھا اس کو ایک کہانی کے روپے اب ہمیں کچھ سنجھا رہا ہوں کہ رام نے ایک بیزنس سٹارٹ کیا اور دس لاکھ روپے کے ساتھ اسی ٹائم پہ کیا وہ مشین پرسیج کیا ایک لاکھا کیش میں پھر کہتا ہے کہ آپ کا فرم ٹائم 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 بیلڈنگ بیلڈنگ ورث ورث روپیز ورث مطلب اس کی ویلو ورث روپیز آپ کا ٹو لیک فپٹی تھاؤزن ٹو فپٹی اور کہتا ہے کہ انڈ پیڈ بائی چیک پیڈ بائی چیک آپ نے کیا کیا اس کا چیک سے پیمنٹ کر دیا ٹھیک ہے نا چیک مطلب بینک سے پیمنٹ کر دیا چیک جب بھی کہے گا تو ہم کیا مانیں گے جی بینک سے آپ کا پیمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا آگے لکھنا یہاں پہ لکھنا یہاں پہ فرم پیڈ فرم پیڈ رینٹ روپیز تھٹی تھاؤزن سیلری سیلری روپیز فورٹی تھاؤزن ان کیش یہ دونوں پیمنٹ انہوں نے کیش میں کیا ہے اور پھر کہتا ہے کہ فرم 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 آلسو پیڈ فرم آلسو پیڈ روپیز فیپٹی تھاؤزن بائی چیک چیک سے پیمنٹ کیا فور فور ایڈوٹیجمنٹ 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 ایکسپینس مطلب فرم نے کوئی ایڈ کر آیا تھا میرے بچے اور اس ایڈ پہ کیا ہوا کہ جو پیمنٹ کرنا تھا اس کا پیمنٹ انہوں نے فیپٹی تھاؤزن کیا چیک کے تھو پھر کہتا ہے کوشن آپ کا پھر کہتا ہے یہاں پہ لکھیں میرے ساتھ لکھیں گے آپ میرے ساتھ یہاں پہ لکھیں گے میرے ساتھ یہاں پہ کہتا ہے یہاں پہ فرم اور کچھ بتاؤ یہاں پہ اور کچھ بتاؤ چلو ایک اور بھی لیلتے ہیں آپ کا فرم فرم پرشیج فرم نے پرشیج کیا پرشیج گوٹس گوٹس آپ کا کاؤسٹنگ روپیز کاؤسٹنگ روپیز سکسٹی تھاؤزن پیڈ ان پیڈ ان کیش دیکھو اتنی ساری بات ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو آپ نہیں جانتے میرے بچے اس میں سے ہر ایک بات جو آپ کا ہے وہ وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے پچھلے دو تین کلاسیج کے اندر میں آج ہم نے اس کو ایک کہانی کروپ میں کیونکہ جب کسی کمپنی میں آپ کام کرنے جاؤگے کسی فرم میں کام کرنے جاؤگے یا اگر اپنا بھی فرم کھولتے ہو تو ایک سال میں کئی ساری باتیں ہوں گی ان باتوں کو جو ہم نے اپنے لینگویج میں لکھا ہندی میں لکھا انگلیش میں لکھا اس کو ہمیں اکاؤنٹنگ میں دکھانا ہے جنرل انٹری کے تھو تو وہ جنرل انٹری میں ان باتوں کو کیسے لکھا جائے گا بچے وہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میں نے پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ آپ کو ڈبل انٹری سسٹم میں ڈول آسپیک کو ڈھوڑنا پڑے گا ڈول آسپیک میں ایک آنا جانا اور دوسرا اس کے پیچھے کا ریجن ڈھوڑنا پڑے گا اور یہاں پہ زیادہ کچھ نہیں ہے تو آپ جنرہ میں یہاں پہ شروع کرتا ہوں انٹری کرنا یہاں پہ میں اس کو numbering کر دوں کیا تاکہ آپ کو دیکھت نہ ہو example 1 اس سے لکھ دو 2 آپ کا اس سے کر دو 3 اس سے کر دو 4 یہ کر دو 5 یہ 6 ہو گیا یہ 7 ہو گیا اور یہ 8 ہو گیا 8 یہاں پہ transactions آپ کے ہوئے ہیں تو 8 جو financial transactions آپ کے ہوئے ہیں ہم ان کی recording کرنا چاہتے ہیں we want to pass general entries تو now آو جو رہا ہم start کرتے ہیں یہاں پہ solution کے اندر میں میرے پاس جگہ کم ہے میں ایسے لکھوں گا آپ کو ایسے لکھنا ہے نا solution لکھے آپ کا general entries general entries ہم general entries پاس کریں general entry کہتا اگر مجھے ایک entry پاس کرنا ہوتا باٹ کیونکہ کئی ساری entries پاس کرنی ہے تو general entries ہم نے کہہ دیا general entries آپ کو ٹھیک ہے نا چلہ آج آپ پہلے one کی بات کرتے one کی اب ہم سمجھنا شروع کریں گے میں پہلے وہ دو آئٹم سمجھوں کون کون سے یہاں پہ دکھ رہے ہیں دیکھو owner نے کیا کیا بیزنیس میں پیسہ invest کیا تو مرے بچے ایک تو بیزنیس میں اتنا پیسہ invest ہوا تو بیزنیس کا cash بڑھ گیا cash بڑھ گیا ہے نا and owner نے contribute کیا ہے اس کے claim کو دکھانا ہوگا owner کو ہم respect دیتے ہوئے capital بولتے ہیں اور یہاں پہ capital بھی بڑھ گیا آپ کا یہی تو ہوا تو جب آپ بتا ہم entry میں کیا کریں گے دیکھو cash بڑھ رہا ہے cash میرا assets ہے بڑھنا debit کیا جائے گا تو entry میں لکھئے آپ یہاں پہ cash account پورا لکھ دوں کیا میں low ہم نے پیچھلی class میں یہاں پہ short ملی کہا تھا ac آپ ایسے لکھو تو بھی کوئی ڈگت نہیں ایسے لکھو تو بھی کوئی ڈگت نہیں ہے concept کلیو رہا چاہیے بتاؤ cash کتنا یہاں جی 10 lakhs 10 lakhs روپے انہوں نے کیا کیا business میں invest کیا اور ہاں یہ ہمیں owner کے claim کو بڑھانا ہوگا یہ دیکھو capital آپ کا capital کا increase ہونا create کیا جائے گا جب تک آپ کو اس پہ پوری ماسری نہ ہو جائے سب سے best طریقہ آپ کا ہوتا ہے کہ پہلے کیا کریں گے آپ پہلے کیا کریں گے کہ آپ کو یہ باتیں لکھ لینی ہے پھر اس کی entry پاس کرنی ہے آپ سیکنڈ انٹری کو دیکھتے تھوڑا سی سپیٹ زیادہ رکھوں گا کیونکہ میں یہ مان رہا ہوں کہ آپ نے پچھلی کلاس تک کی باتوں کا پرپر ریویجن کیا ہے اور اس لئے آپ سریرئیس سٹوڈنٹس ہیں تب ہی میں ساری باتیں آپ سمجھا رہا ہوں آپ اس کو مانتے ہوئے سیکنڈ پوئنٹ میں آئیے جرہا دیکھو سیکنڈ میں کیا ہوا میرے بچے فرم نے مشین پرچیج کیا ون لیک فور کیش کیا مطلب نکل کیا آتا ہے اگر فرم نے مشین پرچیج کیا کیش میں تو کیا ہوا فرم کے پاس بتاؤ کیا بڑھ گیا فرم مشین بڑھ گیا تو مشین آپ کا یہاں پہ انکریز کرنا میرے بچے اور اس کا پیمنٹ کیا تو کیش آپ کے پاس چلا گیا مجھے بتائیے مشین فرم کا ایسٹس ہے ایسٹس کا بڑھنا دیویٹ کریں تو انٹری میں آپ یہاں لکھیں گے میرے ساتھ یہاں پہ مشین اکاؤنٹ آپ یہاں لکھیں دیویٹ دیویٹ اور ہمیں کیش کم کرنا پڑ رہا کیش ہمارا ایسٹ سے کم ہونا کریٹ کیا جائے گا تو آپ یہاں پہ بولیں گے two cash اکاؤنٹ آپ یہاں انٹری کتنے سے بن گیا سر ون لیک سے ون لیک سے آپ اس انٹری کو یہاں پہ انجام دیں گے ون لیک سے انٹری ہم نے پاس کیا تو مشین بڑھ گیا کیش ہیے ہم لوگ کر کیا رہے جی جو انگلیش میں ہم نے لینگویج لکھا ہے اس کو اکاؤنٹ is لینگویج اور بیجنس اکاؤنٹ جو ہے بیجنس کے لینگویج ہے بیجنس کی بات ہم اکاؤنٹ کے دھرو کرتے ہیں اور اکاؤنٹ میں ہی آپ جنرل انٹری آرہا وہ ہی لینگویج میں آپ دکھا رہا ہوں آج میں دیکھتے کہ انٹری کیا بنے گا سنو نا فرم نے ڈیپوزٹ کیا سکس لیکس انٹو بینک تو مجھے بتاؤ فرم نے کیا جمع کیا ہوگا اور ہاں میں بتا دوں آج میں آج میں پیسے لے کر آیا ہوں یہ دیکھو میرے پیسے ہیں یہ سب پیسے ہیں یہ پیسے بچے مطلب کل تک مجھے پرشانی تھا کہ میں پیسے آپ کو دکھانی پاتا تھا ایسے ایسے کرتا تھا لیکن آج کئی سارے کئی لاکھ روپے میں لے کر آیا ہوں آپ کو باتیں سمجھانے کے لئے تو آپ دھیان دھنا یہاں کہتا ہے کہ فرم نے سکس لیکس بینک میں جمع کر دیا تو بتاؤ اگر فرم نے سکس لیکس جمع کر دیا تو سکس لیکس کیا جمع کر دیا کیا سکس لیکس روٹی جمع کر دیا سکس لیکس سبجی جمع کر دیا سکس لیکس پانی جمع کر دیا یا سکس لیکس کیش جمع کر دیا بینک میں کیا جمع ہوتا ہے سر کیش جمع ہوتا ہے سر یہ بھی آپ کو نہیں پتا کیش جمع ہوتا ہے اس کا مطلب میرے بچے اگر مان لو یہاں پہ کیا ہوا میں اس کے بارے بات کر رہا ہوں اگر فرم نے سکس لیکس بینک میں جمع کر دیا تو میرا بینک جو ہے نا بینک بینک میں میرا پیسہ کیا ہوگا بڑھ جائے گا لیکن جو کیش میرے گلک میں پڑھا ہوا تھا وہ ہمارا کیا ہو جائے گا جی کم ہو جائے گا ہے نا بینک بڑھ جائے گا اور کیش کم ہو جائے گا بتاؤ جو رہا اگر بینک بڑھے گا تو بینک یعنی کی ایسٹس کا بڑھنا کیا کریں گے ڈیویٹ کریں گے تو آپ کی انٹری میں یہاں پہ بینک اکاؤنٹ آپ کا ڈیوٹ ہو جائے گا بینک اکاؤنٹ ڈیوٹڈ اور اور کیش چلا گیا نا تو کیش جو ہے میرے بچے ہمارے بزنس گلک سے چلا گیا کیش کم ہو گیا کریڈ کرنا پڑے گا تو آپ بولیں گے تو کیش اکاؤنٹ میں تھوڑا سا سپیڈ آج ہم زیادہ رکھ رہے ہیں کیونکہ میرے بچے اب یہ باتیں آپ کے لئے بہت بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں آپ یہ چیزیں آپ جاننا شروع کر چکے ہیں آپ کو پچھلے تین کلاسے سے آو جڑا فورتھ انٹری میں آتا ہوں فورتھ انٹری میں میری بات سنو نا فورتھ میں کیا ہو رہا جڑا دیکھو یہاں پہ فرم نے پرسیج کیا بیلڈنگ بیلڈنگ پرسیج کیا اچھا یعنی کہ فرم کا بیلڈنگ بڑھ گیا ارے بیلڈنگ جو فرم پرسیج کرے گے تو بیلڈنگ ہی تو بڑھے گا فرم بس بیلڈنگ ہی تو آئے گا اور ہاں آپ نے پیمنٹ کیا چیک سے تو بینک میں رکھا ہوا پیسہ کیا ہو گیا کم ہو گیا نہیں ہوتا کیا آپ جانا بتاؤ اگر پاپا نے آپ کے بیلڈنگ لیے ہیں تو بیلڈنگ لینے سے پاپا کے پاس بیلڈنگ بڑھ جائے گا لیکن پیسہ تو چلا جائے گا بچھے پیسہ تو کم ہو جائے گا آپ مجھے بتاؤ اس کی انٹری کیا بنے گی بتاؤ اس کی انٹری کیا بنے گی اگر فرم نے بیلڈنگ پرسیج کیا ہے تو فرم کا بیلڈنگ یعنی کی بیلڈنگ اکاؤنٹ ڈیبیٹڈ اور کیونکہ بینک سے پیسہ چلا گیا بینک میں رکھا وہ پیسہ کم ہو گیا بینک آپ کا ایسٹ سے کم ہو نا کریڈ کیا جائے گا تو آپ یہاں کیا بولیں گے تو بینک اکاؤنٹ آپ نے کہا تو بینک اکاؤنٹ ٹھیک ہے نا تو جب آپ بتاؤ یہ کتنے کا نکل کے آگیا آپ کا 250,000 250 اور یہاں پہ آپ نے لکھا 250 ٹھیک ہے نا 250 250 یہ بھی کام آپ کا ہو گیا یہ بھی کام ہو گیا 5W entry میں آئیے 5W entry میں آئیے 5W entry میں یہ دیکھو فرم نے rent پی کیا Senolli پی کیا cash میں rent پی کیا rent کوئی پی کرتا ہے کیا یا پھر cash پی کرتا ہے سر cash پی کرتا ہے کیوں cash پی کیا جھی کیونکہ rent ہے expense آپ کا ہے نا تو جب بتاؤ آپ اس انٹری کو دیکھ کے بتاؤ فرم نے کیا کیا ہے یہاں پہ rent پی کیا Sally پی کیا cash میں تو بتاؤ فرم کے پاس سے کیا چلا گیا سر cash چلا گیا cash چلا گیا cash یہاں پہ منس ہو گیا لیکن کیونکہ آپ benefit لے چکے ہیں تو rent جو آپ کا expense ہے یہ بڑھ گیا اور salary جو آپ کا expense ہے یہ بھی بڑھ گیا یہی وہاں نا بچے ہم نے اگر آپ کو pay کیا اگر ہم نے rent pay کیا ہم نے salary pay کیا تو ٹھیک ہے cash چلا گیا میرے پاس سے اور کیونکہ اس cash کے بدلے میں ہم benefit لے چکے ہیں تو ہم کیا کریں گے expense دکھائیں گے تو جب آپ بتاؤ rent آپ کا expense ہے یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہاں دیکھو expense کا بڑھنا کیا کریں گے debit کریں گے تو entry میں آپ کا rent account آپ یہاں پہ debit کر دیں گے rent account debited اور کیونکہ salary بھی ہے یہاں پہ salary بھی expense ہے تو آپ اسی کے ساتھ entry کر دو salary account debited salary account debited یہ entry ہوا اور cash چلا گیا میرے بچے cash آپ کا assets ہے کم ہونا credit کیا جائے گا تو to cash account جرہاں بتاؤ جرہاں بتاؤ rent کتنے سے 30,000 مجھے بتاؤ salary کتنے سے 40,000 تو بتاؤ cash total کتنا چلا گیا 70,000 70,000 entry complete سر یہ entry کو ہم دو پارٹ میں نہیں کر سکتے ہیں rent کیوں pay کرنے کی entry الگ کر دو salary کو pay کرنے کی entry الگ کر دو سر نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں accounting is an art ایک language ہے آپ جیسے پرجن کر لو میں کہتا ہوں کہ rent pay کیا پھر کہتا ہوں کہ salary pay کیا ایسے بھی کر لو یا ہم نے rent اور salary دونوں pay کیا تو یہ دونوں کو اکٹھا کر دیا آپ کو بولنا سکھنا ہے بس آپ کو جیسے بولنے کا من کر رہا ہے جتنی entry میں بولنے کا من کر رہا ہے آپ بولو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بولنے سے روک نہیں سکتی یہ لوگتنتر ہے ہمارا دیش لوگتنتر ہے بچے کوئی نہیں روک سکتا ہمیں بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کا کوئی نہیں روک سکتا آپ پر ٹھیک ہے نا تو 6 میں جلا آئیے کہتا کہ فرم نے 50,000 چیک سے پیمنٹ کیا 4 ایڈوٹیجمنٹ دھیان سے دھیان سے سنو نا فرم نے ایڈ کرایا کسی ایڈ کرایا اور اس ایڈ پہ کیا باجی آپ کا 50,000 پی گیا چیک سے چیک سے پی گیا یعنی کی آپ کا یہاں پہ کیا ہوا بینک میں رکھا ہوا پیسہ آپ کا کم ہو گیا کتنے سے کم ہو گیا 50,000 اور کیونکہ ایڈوٹیجمنٹ کرا نا ہمارا ایک 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 سپینس ہے ہم نے ایڈ کرا دیا بینفٹ لے لیا تو ہم کیا کریں گے جی ایکس یعنی ایڈوٹیجمنٹ کو ہم یہاں بڑھا دیں گے ایڈوٹیجمنٹ جو ہمارا ایکس پیس ہے اس ایکس پیس کو بڑھا دیں گے کتنے 50,000 سے خرچہ ہو گیا ایکس کو بڑھا دیں گے تو سنو ایکس پیس کا بڑھنا ہم کیا کریں گے ڈیوٹ کریں گے یعنی کی ہمارا کیا ہوگا جی ایڈوٹیجمنٹ 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 آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ آپ ڈیوٹ کریں گے ایڈوٹیجمنٹ اکاؤنٹ آپ ڈیوٹ اکاؤنٹ کی انٹری یہاں پہ ریکارڈ کریں گے بولو کتنے سے انٹری بن رہا ہے سرف 50,000 تو 50 سے یہ اور 50 سے یہ یہ ہماری انٹری ہاں پہ کمپلٹ ہو گئی کچھ نہیں کر رہا بس میں اکاؤنٹنگ لینگویج آپ کو سکھا رہا ہوں 4, 5, 6 آپ کو ایک اچھی بات آج لگ رہی ہوگی جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ آج سپوٹ تھوڑا ہمارا بڑھ چکا ہے دماغ اپنے آپ کام کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ باتیں ہم سمجھنا شروع کر چکے اگر ہم باتیں سمجھے نہیں رہتے تو یہاں تک آتے آتے تو آپ کا آت مہتیا ہو گیا ہوتا اور آپ شاید دوسرا جنم بھی لے دی رہتے کیڑے مکوڑے کا جو لوگ آت مہتیا کرتے ہیں ان کا جنم ہمارے گرنٹ ہو لکھا کہ کیڑے مکوڑے کا ہوتا ہے تو کیڑے مکوڑے کا ہوگا کوئی چھپکلی کوئی چوہا کوئی کھا جائے گا پھر مر جاؤ گا پھر اگلا جنم لوگے اور یہی گیم کھیلیں گے اگلا جنم لینے کا تو آت بھتیا نہیں کریں گے باتوں کو ہم سکھیں گے ہمیں مجھے آئے گا اور کہانی کو آگے بڑھائیں گے لوگ ساتویں انٹریم میں آپ کو دکھاتا ہوں سنو نا ساتویں میں کیا بول رہا ہے فرم نے لون لیا ہے سیون لیکس کا بینک سے آپ مجھے بتاؤ کہ اگر فرم نے لون لیا بینک سے تو پھر بتاؤ کہ فرم کے پاس آیا کیا سر لون لیں گے تو پیسہ آئے گا گلد بولنا ہوں ارے لون لوں گا تو کیا آئے گا پیسہ ہی تو آئے گا نہیں سمجھا میری بات اگر آپ کو آج لون کی ریکوارمنٹ ہے بینک والے سے گئے بولے بینک بھی ہے بینک بھی ہے لون دونا تو بینک کیا دے گا پیسہ ہی تو دے گا یعنی کی پیسہ ہمارے پاس آگیا یعنی کی کیش بڑھانا پڑے گا تو آپ ایک کام کرنا جب لون لینے کی انٹری آپ کا ہے تو ایک تو آپ کے بیجنس کا کیش جو ہے وہ بڑھ جائے گا کتنے کا لون لیا سیون لیکس کا تو سیون لیکس سے آپ کا کیا ہوگا کیش بڑھ جائے گا کیش بڑھ جائے گا اور میرے بچے جب پیسہ ہمارے پاس آیا ہے جب پیسہ ہمارے پاس آیا ہے تو بتانا ہوگا یہ پیسے کہاں سے آیا ہیں کیونکہ یہ پیسہ ہمیں بینک سے ہم نے لون لیا ان کے نام کو ریکارڈ کرنا ہوگا کہ یہ پیسہ ہم نے بینک سے لیا ہے تو مرے بچے بینک لون جو آپ کا ہے جس کا نام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں جس کا جو اس لیویٹی کا نام ہم کیا کریں گے اس کو بھی 7 لیک سے بڑھا دیں گے تو ہمارا ایک تو ایسٹ بڑھ رہا ہے کیش اور ایک ہماری لیویٹی بڑھ رہی ہے دول اینٹری سسٹم ہے جب بھی کچھ آئے گا جائے گا اس کے پیچھے کا ریجن بتانا پڑے گا تو کیش آپ کا ایسٹ بڑھ گیا یہاں دیکھو ایسٹ بڑھنا آپ کا ڈیویٹ ہوگا تو مرے بچے 7 اینٹری میں آپ کیا کریں گے یہاں پہ کیش اکاؤنٹ کو آپ ڈیویٹ کر دیں گے صرف پچھلی کلاس تک میں آپ نے اکاؤنٹ کو شورٹ میں لکھا تھا تو آج بڑا کیوں لکھ رہو آپ کی مرجی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اکاؤنٹ بڑا لکھنے سے میری ہینڈیٹنگ تھوڑی اچھی لگ رہی ہے تو میں ایسی لگ دوں گا آپ کو اگر گندہ لکھنا تو ایسی لگ دینا دونوں ٹھیک ہے کوئی مارکس نہیں کر دے گا گندے میں بھی پورے مارکس ملے گے اور صاف صاف لکھنے بھی پورے مارکس ملے گے کیونکہ یہاں پہ بات گندہ اور صاف لکھنے کا نہیں ہے آپ یہاں پہ اکاؤنٹنگ کو سکھ رہے ہیں اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنگ غلط نہ ہو لابلٹی بڑھ گئی لابلٹی یہ دیکھو آپ کا لابلٹی لابلٹی کا بڑھنا کیا کریں گے کریڈ کریں گے تو آپ یہاں بولیں گے two bank loan two bank loan account ٹھیک ہے نا کتنا جی seven lakhs کا mount یہ ہمارا seven lakhs کا mount ہو گیا اور جرہ آ جاؤ اور جرہ آ جاؤ eighth entry میں eighth میں کیا بولنا یہاں پڑھو یہاں دیکھو اچھا point اس بار اچھا point آپ کو بتا رہا میں blue سے لکھوں گا eighth میں firm نے goods پرچیج کیا کیا پرچیج کیا goods اگر آپ کو میری پہلی کلاس یاد ہے تو میں نے بتایا تھا میرے بچے کہ goods جس میں آپ deal کرتے ہو اگر میرا کام اس کو اس کو بنا کر بیچنا ہے تو جب میں اس کو پرچیج کروں گا تو یہ تو goods میرا expense ہے goods کو پرچیج کرنا میرا expense مانا جائے گا کیونکہ مجھے اس کو بیچنا ہے میرے بچے اور یاد اکھنا goods جو آپ نے پرچیج کیا goods جو آپ نے پرچیج کیا جب goods کو پرچیج کیا جائے گا تو اب بتاؤ جڑا ہم کون سے نام کو یوج کرنے کے لئے آپ کو بتایا تھے کچھ یاد ہے جب ہم goods پرچیج کریں گے تو ہم نے کون سے نام آپ کو دیا تھا سر آپ نے نام دیا تھا پرچیج ایکاؤنٹ پرچیج ایکاؤنٹ آپ نے کہا تھا سر کہ goods جس میں ہم deal کر رہے ہیں اگر اس کو پرچیج کریں گے تو ہم بولیں گے پرچیج ایکاؤنٹ goods جس میں deal کر رہے ہیں اگر ہم اس کو sale کریں گے تو بولیں گے sales ایکاؤنٹ میں ان کلاسج کو دوبارہ دیکھیں ان کو سمجھنے کے بعد ہی ہم یہاں پہ بڑھیں گے تو مرے بچے ہم نے کہا یہاں پہ جب گوٹس کو پرشیج کرو گے تو پرشیج اکاؤنٹ آپ کا کیا ہو رہا جی بڑھ رہا ہے پرشیج کا مطلب کیا expense اور expense کا بڑھنا ہم debit کریں گے تو مرے بچے ایک تو آپ کا پرشیج اکاؤنٹ ایک کیا ہوا آپ کا پرشیج اکاؤنٹ آپ کا یہاں پہ debit ہوا جب آپ بتاؤ گوٹس ہم نے کتنے کا پرشیج کیا ہے آپ نے 60,000 کا تو 60,000 سے ہم نے کیا کیا اس کو بڑھا دیا اور مرے بچے ہم نے اس کا payment cash میں کیا ہے اس کا payment cash میں کیا ہے cash ہمارا asset سے اگر وہ کم ہوگا تو create کرنا پڑے گا تو آپ نے کیا بولا یہاں پہ two cash account two cash account یہ لیجے پورا لکھ دیتا ہوں آدھا کچھ بھی لکھے بڑھ 60,000 سے entry کو آپ دکھائیں گے تو پرشیج two cash account ہو گیا یا دکھنا machine کو پرشیج کروں گا تو machine کو debit کروں گا building کو پرشیج کروں گا building کو debit کروں گا کیونکہ یہ ہمارے assets ہیں میرے بچے لیکن goods کو جو پرشیج کرو گے جس میں آپ کو deal کرنا ہے تو وہ آپ کا assets نہیں ہوتا وہ ہمارا expense ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی پرشیج account کو دکھانا ہے repeat کر رہا ہوں goods کو پرشیج کرنا پرشیج account کے نام سے دکھائے جاتا ہے یہ باتیں میں نے آپ کو پہلی اور دوسری classes میں سمجھائی ہیں مجھے وشواف ہے کہ آپ کو باتیں یاد ہوں گی اگر نہیں بھی ہوئی کوئی بات نہیں آپ انسان ہیں آپ ایک بار دوبارہ اس کا revision کر لو کوئی بڑی بات نہیں میرے بچے یہاں تک ہم نے پچھلی class میں باتیں آپ کو بتائی تھی انہی کا میں نے کیا کہ ایک short آپ کو revision کرا دیا اور کچھ بھی نہیں آج مقصد میرا یہ ہے ہی نہیں اور یہ پرشیج sale جو account کا نام ہے نا ہم اس پر دوبارہ بات میں آئیں گے آج تو مقصد ہے بس میں آیا ہوں آپ کو یہاں پہ revenue کا مطلب سمجھانے کے لیے revenue کا مطلب سمجھانے کے لیے میرے بچے آج آج میں revenue کا مطلب سمجھا دیا نا تو اس جیون میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا آپ کا بھی اور میرا بھی کہ ہاں جی اب ہم نے accounts چکرہ سکھنا شروع کر دیا اور accounts جو ہم نے off کیا اپنا syllabus اس میں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا کون science کے چکر پڑے گا کون science بہت گندہ science میرے بچے آپ پلیج برا نہیں ماننا جو بچے science والے میری class کو دیکھ رہے ہیں میں آپ کی برا ہی نہیں کر رہا لیکن science جو ہے نا وہ accounts کے سامنے کہیں ٹکتا ہی نہیں ہے science جو ہے میرے بچے accounts کے سامنے ٹکتا نہیں ہے آج تک میں پرشان ہوں آج تک وہ science میں پتہ نہیں کیا کیا اُلٹے سیدھی باتیں ہوتی تھی وہ potassium karbohide پتہ نہیں carbon dioxide اور کیا 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 نام کیوں کیوں جانوں میں ان کو یار کیوں جانوں ہم چھوٹے بچے ہاں کیوں بچے وہ ہمارے سر ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھو جی آپ کا science میں h2o بن گیا water وہ کہتے تھے کہ h2o مطلب water کہاں water بنا آپ بتاؤ h2o لکھنے سے کبھی water بنے گا کیا میں آج تک سوچتے رہ گیا کہ h2o water کیسے بن جاتا ہے بکواستہ science لوگ بکواستہ science والے آپ ایک کام کرنا آپ نیچے اُترنا اگر کوئی بچہ science والا ہے پوچھنا تم science پڑھتے ہو بولے گا ہاں اس کو دیکھنا ہسنا بھاگ جانا وہاں سے وہ بکواست لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں آتا ارے سب کچھ ہمارے commerce میں چھپا ہے ایک ایک چیز یہاں پہ commerce میں جو ہے نا آپ کا proof کے ساتھ ہے یہاں کوئی proof نہیں میں proof دکھاؤں گا بچے ہمارا جو accounts ہے نا ایک word پہ ڈکا ہوا ہے assets is equal to assets is equal to capital plus liability نہیں بتایا تھا balance sheet والا آپ کا میں آپ کو ہر ایک mode پہ proof کروں گا تھوڑا سمیں آنے دو کہ یہی وہ چیز ہے assets is equal to capital plus liability جس پہ پورا accountancy ہمارا دکھا ہوا ہے اور ایک ایک word کو میں proof کروں گا science والے جیسا نہیں کہ H2O لکھتے ہو تو وہ water بن گیا PO2 پتہ نہیں کیا کا لکھتے ہو تو یہ بن گیا وہ بن گیا مجھا دنیا میں کچھ ہے تو صرف commerce کے اندر میں ہے آج تو آپ کے اندر وہ شکتی آ گئی ہے کہ ایک science والے بچوں کو بھی آپ دیکھو گے اگر وہ science والا بچے پانچ منٹ آپ سے بات کر گیا تو science چھوڑ دے گا مہمہیا توڑ سب کچھ توڑ دے گا اور وہ commerce commerce کہنا شروع کر دے گا نہیں بچے دنیا میں کچھ بھی آپ کے commerce میں جو کچھ ہے وہ صرف commerce کے اندر ہے science والے تو کچھ نہیں ہوتے arts والے کچھ نہیں ہوتے please جو بچے science والے جو دیکھ رہے ہیں پورا برا نہیں ماننا لیکن میں کیا کروں سچائی بیقت کر رہا ہوں ہمارے commerce community کا آج آج دیکھنا آج ایک عجب سا change ہوگا یہ جتنے سارے commerce والے بچے ہیں جو میرے اس class کو دیکھ رہے ہیں اس class کو دیکھ رہے ہیں کے بعد گھر سے باہر نکلیں گے اور چلائیں گے روڈ پہ جا کے روڈ کے بیش میں کھڑے ہو جائیں گے چلائیں گے commerce جندہ بات commerce جندہ بات اور science مردہ بات arts مردہ بات یہ چلائیں گے چاہے وہ کتنے بھی پٹائی کیوں نہ کھا جائے دنیا والوں سے science اور commerce arts والوں سے لیکن وہ چلائیں گے کیونکہ commerce کی شکتی بڑھتے جاری ہے ہم لوگ پورے دنیا کو چلا رہے ہیں ہری جڑا imagine کرو نہ imagine کرو آپ ایک ڈاکٹر ہو اب وہ science والے کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنتے ہیں نہ 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 وہ کون سے ڈاکٹر ہے یار ایک ایک بخار کا اور ایک آپ کا مالو خاصی ہو گیا سردی ہو گیا علاج کر دیا تو وہ کوئی علاج ہو گیا وہ ڈاکٹر بن گیا ڈاکٹر ہم ہے ارے ہم اتنے جو بڑے بڑے ڈگری والے ہم جو commerce کے اندر آتے ہیں cac میں cac ایک بڑی بڑی company کو ہم ٹھیک کرتے ہیں data company میں کئی ساری بیماری آ جاتی ہے reliance میں بیماری آ جائیں گی آپ کا ویپرو میں بیماری آ جاتی ہے پیسے خراب ہو جاتے خراب ہونے لگتے ہیں ان کا ایک ایک business کا part خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ہم لوگ ہیں میرے بچے commerce والے جو ان کے اس بیماری کو دور کرتے ہیں اور company آگے بڑھنا شروع کرتی ہے ستیم company کا نام آپ نے شاید سونا پتہ نہیں آپ تو چھوٹے بچے رہوں گے ستیم company ایک time پر ڈوبنے والی تھی بچے سب پچھ ختم ہو گیا تھا وہ company بند ہونے والی تھی مرنے والی تھی لیکن ہم CS اے میں CS والوں نے کیا کیا اس company کو بچایا اور آج وہ company profit کما رہی ہے 56,000 employee اس میں کام کر رہے ہیں آپ بتاؤ 56,000 اگر وہ company بند ہو گئی رہتی نا تو 56,000 employee اور ان کے family والے مر گئے ہوتے ان کے اوپر جو ہمارے country میں business ٹکا ہوا ہے دوسرے لوگوں کا وہ بھی ختم ہو گیا رہتا لیکن ہم کمپنی کو بچائیں 56,000 ایمپلوئی کو ہم لوگوں نے بچائیا اور وہی ایمپلوئی جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہم سے بھیق مانگتے ہیں اگر ہم اس کنٹری کو آگے نہیں بڑھا پائیں اس کنٹری کے اکنومی کو ٹوپ پہ نہیں ہلا پائیں تو علاج کیسے ہوگا پیسے کہاں سے آئیں گے وہ ہم ہے جو پیسہ کریٹ کرتے ہیں اس لئے آپ اپنی پاور کو سمجھو جب آپ کے نام کے ساتھ بڑی بڑی ڈگری جوڑ جائے گی نا بچے تو اس سمجھ دیکھنا کہ آپ کا کیا پاور ہوگا کتنے بڑے ڈاکٹر کہے جاؤ گے اس لئے میں کہتا ہوں خیر میں بہت بھاؤناوں میں پہ گیا تھا لیکن میں سچائی بتا رہا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ ہے اگر دنیا میں کچھ ہے تو صرف اور صرف کومرس ہے اس کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے سب بکواس ہے سب بکواس ہے ایج ٹو او کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے ایسیٹس ایس ایکوال ٹو کیپٹل پلس لیبیلٹی بیجنس کا جو ایسیٹس ہوگا وہ ہمیشہ ان دونوں کے برابر ہوگا کیونکہ بیجنس میں جو بھی ایسیٹس آئے گا یا تو یہاں سے آئے گا یا پھر یہاں سے آئے گا وہی تو پروف کرتے جا رہو بچے کون سی بڑی بات ہے اور چنتہ نہیں کرنا پورے بک میں یہی پروف کروں گا یہی پروف کروں گا اور میں آپ کو باقی لوگوں سے اچھا ڈاکٹر آپ کو بناوں گا آپ کو اچھا ڈاکٹر اچھا میں سی ایسی میں سی ایس بناوں گا تھوڑا سو بڑے تو ہو جاؤ تھوڑا سا شکتیاں اور تو آ جانے دو آجرہ اب میں آپ کو ریوینو کی بات سمجھاتا ہوں ریوینو آئی جرہ ریوینو کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہاں پہ لکھ لو کہ میننگ آپ کو میں نے کیا سمجھایا تھا آف ریوینو میننگ میں نے کیا سمجھایا تھا آپ کو ریوینو کا جرہ آپ ایک بار اس کو سٹڈی کر لیں میننگ آپ کو ریوینو کا مطلب ہوتا ہے لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ کہ ریوینو آخر آپ کا میں نے پہلے بھی سمجھایا پیچھلے دو ترین کلاس پہلے اکاونٹنگ ڈرمز کے اندر میں ریوینو آپ کا جو ہوگا یہ تو گوڈز کا دیکھا جائے گا گوڈز کا اور ایک آپ کا سرویسیج کا سرویسیج کا یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں ہم زیادہ سمجھ نہیں لگائیں گے بات دھیان سمجھیں گے کہ ریوینو گوڈز سے گوڈز سے ریوینو کتنا سرویسیج سے کتنا تو پہلے بچے ہم نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ دھیان دینا کہ گوڈز اگر سیل ہوتا ہے کیش پہ چاہے ہوتا ہے کریڈ پہ دونوں ہی ہمارا سیل مانا جائے گا کرنٹیئر کا دونوں ہی سیل مانا جائے گا اور سرویسیج کہتا ہے کہ اگر سرویسیج کہتا ہے have been if services have been rendered اگر میں آپ کے لیے کام کر چکا ہوں اگر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں تو it means اس کا مطلب ہے it means revenue has been earned revenue has been earned اس کا مطلب کیا جی revenue has been earned revenue آپ کا ہو چکا ہے یاد ہے نا ہم نے کہا تھا گوڈز کیش پہ بیچا چاہے کریٹ بیچا فرق نہیں پڑتا پیسہ آ گیا چاہے پیسہ آ گیا آئے گا فرق نہیں پڑتا گوڈز اگر آپ نے سیل کر دیا ہے اس ورش میں تو revenue آپ کا ہو چکا آپ اس کو revenue recognize کر لو پیسہ چاہے کبھی بھی ہے سرویسیج کے case میں کہا تھا کہ اگر آپ نے سرویسیج کو render کر دیا it means income has been earned اور پھر ہم نے کہا تھا it does not matter it does not matter یہ matter نہیں کرتا it does not matter whether cash has been received or not cash has been received or not میرے بچے آپ نے پیسہ ریسیب کیا یا پیسہ عمیدک ریسیب نہیں کیا فرق نہیں پڑتا سرویسیج کو render کرنا income ہوتا ہے اگر میں سرویسیج کو render کر چکا ہوں اگر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں تو میرا income ہو چکا ایسا ہمیں accounts بولتا ہے ایک word میں نے آپ کو دیا تھا کچھ پہلے accrual concept due basis accru ہونے کا مطلب کہ if services اور goods have been sold during current year it means revenue has been earned پیسہ کب آئے گا کب نہیں آئے گا hardly matters میرے بچے accounts is pretty کا ہوا ہے آج انہی باتوں کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے ان کو سمجھاتا ہوں پھر اس کو سمجھاتا ہوں آئے جب آپ لکھیں گے میرے ساتھ یہاں پہ لکھیں گے heading ڈالیں گے concept of concept of general entries general entry لکھو general entries related to related to related to sale of goods sale of goods تو goods کو جو ہم نے sale کیا اس سے جڑو ہی ہم entries کو دیکھتے ہیں آپ کا ہم ان کو دیکھ لیں گے پھر ان کو دیکھ لیں گے پھر یہ topic ہتم ہو جائے گا پھر جتنا ہم practice کریں ہم practice کر سکتے ہیں دیکھو نا اس میں لکھو میرے ساتھ یہاں پہ example number one پہلا آپ کا کہتا ہے کہ firm sold firm sold goods goods four for rupees five legs four rupees five legs in cash in cash میرے بچے کہتا کہ firm نے جو goods تھے ان کو بیچ دیا یہ دیکھو یہ میں اس میں deal کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی ہے میں اس میں deal کرتا ہوں اور میں نے ان goods کو کیا کیا میرے بچے sale کر دیا اگر میں نے اس goods کو sale کر دیا اور sale کیا cash پہ تو یاد کیجئے آپ کو یاد آئے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی goods کو sold کیا جاتا ہے جب ہم goods sold کرتے ہیں تو یہ ہمارا revenue ہے میرے بچے یہ ہمارا revenue ہے اور اس کو ہم sales account سے present کرتے ہیں sales account یاد کیجئے goods جب ہم purchase کریں گے تو purchase account دکھاتے ہیں جب goods ہم sale کرتے ہیں تو ہم sales account دکھاتے ہیں یہ باتیں میں نے آپ سے پہلے بتائی ہوئی ہیں goods جب purchase کریں گے تو purchase account expense ہو گیا وہی goods اگر ہم نے sale کیا تو sales account آپ کا دکھایا جائے گا تو یہ ہم نے کیا جی goods بیچا ہے تو ایک تو ہمارا revenue ہو گیا revenue ہو گیا لگ دوں میں یہاں پہ یہ ہمارا کیا جی revenue ہے revenue ہمارا ہے ہے نا revenue تو جب آپ بتاؤ sale کیا تو revenue بڑھ رہا ہے نا بچے revenue بڑھ گیا بڑھ گیا income آپ کا جب sale کروں گا تو ہمارا income ہوگا revenue ہوگا بڑھ گیا اور ہاں جب sale کیا تو cash آپ کے پاس آیا ارے جدا بتاؤنا جدا بتاؤنا اگر میں goods بیچتا ہوں اگر دکان والا goods بیچتا ہے اگر دکان والا goods بیچتا ہے تو اس کے پاس کیا آئے گا سر cash آئے گا cash آئے گا کی جائے گا سر آئے گا سر sale کیا تو پیسے آئیں گے نا سر آئیں گے یعنی کی cash جو ہے نا میرے بچے cash یہ جو asset ہے یہ جو asset ہے یہ بھی کیا ہو رہا یہاں پہ بڑھ رہا ہے ایک تو ہم نے sale کیا تو ہم اپنا income بڑھائیں گے ہمارا revenue بڑھے گا اور دوسرا ہمارا کیا بڑھے گا یہاں پہ cash بڑھے گا تو entry کیا ہوگا جدا بتاؤ entry کیا ہوگا نجر یہاں نجر یہاں جدا بتاؤ assets کا بڑھنا کیا کیا جائے گا assets کا بڑھنا debit تو entry میں کون سے assets ہے cash ہم اس کا نام پورا لکھیں گے cash account آپ کا debited cash account debited cash کو debited کریں گے اور مرے بچے کیونکہ goods sale کیا جب بھی goods کو goods کا مطلب جس میں آپ deal کر رہے ہو اگر آپ اس کو بیچو گے تو اس revenue کو اس income کو sales account کے تھوڑھ دکھایا جائے گا نجر یہاں ڈالو نجر یہاں ڈالو revenue جب آپ کا increase کرے گا تو آپ کیا کریں گے create کریں گے create کریں گے آپ یہاں پہ تو entry آ گیا to sales account اور آپ نے قسم کھایا ہے میرے ساتھ کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی ابھی دماغ میں if اور نہیں لائیں گے ابھی یہ ہوگا تو کیا ہوتا یہ ہوگا تو کیا ہوتا آپ چھوڑ دو میرے اوپر میں وہ میرا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں گا آپ کا کام جتنی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں بس اتنا سمجھنا ہے تو پر بچے آپ نے کیا کیا یہاں پہ جب firm نے goods بیچا تو cash بڑھ گیا and to sales account کوئی doubt اس کے اندر میں doubt کوئی نہیں سر نہیں کوئی doubt نہیں آسر سمجھ میں آگے سر بات تو firm نے جو goods بیچا پانچ لاکہ آپ نے کیا کیا cash to sales account آو نا ہم example number two پہ آتے ہیں example number two پہ آتے ہیں example number two پہ سنو میری بات میری بات سنو میری بات سنو اب اب ایک اور concept یہی پہ لکھئے firm نے firm نے sold کیا firm sold goods firm sold goods کہتا ہے کہ آپ کا four four rupees eight lakhs four rupees eight lakhs firm نے اس وار جو goods بیچا ہے میری بچے eight lakhs میں کہتا ہے کہ and and received and received payment received payment اس کا جو ہمیں payment ملا ہے وہ کہتا ہے buy check وہ check کے تھوڑ ملا بچے check کہہ دے یا bank کہہ دے آپ کو پرشان نہیں ہو نا دونوں کا ملنگ ہمارا بالکل سیم رہے گا تو firm نے میری بچے آٹھ لاکھ کا goods بیچ دیا اور کہتا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیک یعنی بینک سے پیسہ ریسیب کیا eight lakhs کا ہم نے سیل کیا اور پیسہ ہم نے کیا کیا جی بینک سے ریسیب کیا میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ میری اشارے کو سمجھ گیا ہو میرا اشارہ نہیں اس کوشن کا ایک تو ہم نے goods کو سیل کیا ہے جب بھی goods بکے گا machine نہیں بچے machine بکا لکھوں گا machine پرچیج کیا تو machine لکھوں گا building پرچیج کیا تو building لکھوں گا لیکن goods کو جب پرچیج کروں گا تو پرچیج لکھوں گا اور goods کو جب سیل کروں گا تو سیل لکھوں گا ایسا میں نے آپ کو اکاؤنٹنگ ٹرمز میں سمجھایا ہے آپ جب ایسے دیکھتے ہو نا ریویجن پروپر طریقے سے نہیں کیا ایک بار ریویجن کر لوں نا فاسٹ میں ویڈیو ساری آپ کے پاس ہیں ایک بار پیچھے سے ریوائن کر لو ساری بات سمجھ میں آجائیں گے پھر آپ یہاں پہ آئیں گے اگر پہلے بھول چکے ہیں تو فرم نے اگر goods sold کیا پیسہ بینک سے آیا ہے تو یہاں پہ ہمارا بینک بڑھ رہا ہے بینک بڑھ رہا آپ کا بینک اس پار کیش نہ بڑھ گیا کیا فرق پڑتا ہے اگر بینک میں چلا گیا تو بینک بڑھا دو کیونکہ پیسہ ہم نے چیک یعنی کی بینک سے ریسیب کیا ہے بینک بھی ہمارا ایسیٹ سے بڑھ نام کیا کریں گے دیویڈ کریں گے تو انٹری میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بینک اکاؤنٹ کو ڈیویڈ کرنا ہے آپ یہاں پہ بینک اکاؤنٹ کو دو بار اکاؤنٹ ہو گیا ڈیویڈ کریں بتاؤ بینک میں کتنے روپے آگئے ایٹ لیکس ایٹ لیکس آپ کا اور میرے بچے کیونکہ سیل سیل کرنا ہمارا ریونیو ہے رینڈ پے کرنا سیل پے کرنا کمیشن پے کرنا ایکسپنس ہے لیکن گوڈز بیچنا ہمارا ریونیو ہے اور ریونیو جب سیل ہمارے بزنس بڑھے گا تو ہم ماشین کو ڈیویڈ کرتے بیلڈنگ پرشیج کرتے بیلڈنگ کو ڈیویڈ کرتے سر ہم نے پلانٹ پرشیج کیا تو پلانٹ کو ڈیویڈ کرتے ہیں تو جب ہم گوڈز کو پرشیج کرتے تو گوڈز کو ڈیویڈ نہیں کر سکتے سر جب آگے نہیں کر سکتے دونوں الگ الگ آپ کو جاننے پڑے گوڈز ہم نے پرشیج کتنے میں کیا گوڈز ہم نے سیل کتنے میں کیا تو ہمیں دو الگ چیزے جاننی ہیں آپ خود سوچو ہم نے کتنے میں پرشیج کیا وہ بھی جانن پڑے گا اس لئے الگ نام کو دکھانا جروری ہے اس کا یوز کیا ہے تھوڑا سا سبر کرنا میں آگے آپ کو اس کے بارے میں سمجھاؤں گا فیلحال تو آپ مجھ پرشیج ہوا تو پرشیج اکاؤن کو دکھاؤں گا گوڈز سیل کیا تو سیل اکاؤن کو دکھاؤں گا اس کے سوائے کچھ بھی نہیں لیجے ہماری انٹری کمپلیٹ ہوگی ٹھیک سر آپ کی بات ہم مانتے ہیں آپ دیکھو گوڈز کو ہم نے کیا 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 پرشیج کیا یہ بھی کی پرشیج کیا کی مطلب کیا کریٹ پر نہیں ہے کی پہ تو ٹھیک ہے جب ہم نے پرشیج کیا جو بھی ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو ڈیویڈ کریں گے اگر مجھے انومتی دو تو میں اس کو مٹا دوں میں پہلے اگزامپل نمبر تھری اور یہاں پہ دکھا دیتا ہوں لکھو یہاں پہ کہتا فرم سول گوڈ فور روپیج تھری لیکس تھری لیکس آن کریٹ بیس لو آپ نے کریٹ بیس پہ بیچا ہے آن کریٹ بیس تو کسٹمر تو کسٹمر تو کسٹمر مرے بچے اس پار جو آپ نے سیل کیا اس پار جو سیل کیا وہ کیش پہ کرنے کے بجائے آپ نے کیس بیچا جی آن کریٹ آن کریٹ ایک تو ہم نے گوڈ سیل کیا گوڈ سیل کیا تو جب دیکھو میں پہلے بینا کسی ڈسپیوٹ کے آپ کو بتاؤ جب گوڈ سیل کیا تو ایک تو سیلز آپ کے بیجنس کا بڑھے گا سیلز یعنی کی جو ریوینیو ہے ریوینیو باتیں بتا رہا ہوں اگر فرم نے گوڈ سوڑ کیا تین لاکھ روپے کا تو ایک تو سیلز یعنی کی فرم کا ریوینیو بڑھ گیا اب مجھے بتاؤ جو سیل ہوا ہے وہ کیش پہ کی کریٹ پہ بولو بولو سر کریٹ پہ یاد ہے آپ کو کیا کہ جن کسومرز کو ہم گوڈ بیچتے ہیں کریٹ پہ کیا بولتے یاد ہے آپ کو جن کو ہم نے گوڈ بیچا کریٹ پہ کیا بولتے ہیں آپ پیشے کہ کچھ ریویجن کرتے نہیں تو پلیز ایک بار ریویجن کرو میں نے آپ کو سمجھا یا ہے جب گوڈ کسی کو کریٹ پہ بیچتے ہیں جن سے ہمیں پیسہ لینا ہوتا ہے they are called daters daters کہتے ہیں ان کو آپ کا تو یہ جو آپ کے customer کون ہوگے ہمارے daters ہوگئے d e b t o r s daters یہاں پہ daters میں بھی silent ہوتا ہے daters بھی silent ہوتا daters اس کو بولتے ہیں اور daters ہمارے کیا ہیں جی assets ہیں میرے بچے assets ہیں یہ ہمارا asset ہیں اور یہ بھی ہمارے 3 lakh سے بڑھ گئے 3 lakh سے بڑھ گئے goods اگر ہم نے customers کو بیچا ہے تو ایک تو ہمارا کیا ہوگا جی sales بڑھے گا کیونکہ ہمارا revenue ہو گیا اکاؤنس کہتا ہے جس ورش میں آپ نے goods بیچ دیا اس ورش میں آپ کو کیا کرنا sales دکھانا ہے تو ہم نے کیا کیا sales دکھا دیا income مان لیا revenue مان لیا لیکن کیونکہ اس کے gains پیسہ آیا نہیں ہے میرے بچے ہمیں لینا ہے جنے لوگوں سے پیسہ مجھے لینا ہے وہ میرا right ہے نا ادھکار ہے نا اور ہاں اور ہم نے کہا ہے کہ ادھکار آپ assets ہوتا ہے تو debtors ہمارے کیا ہو جائیں assets ہو جائیں assets ہو جائیں 3 lakhs یہ بڑھ گیا اب بتاؤ entry کیا ہوگا دیکھو entry کرتا ہوں debtors ہمارے assets ہیں assets کا بڑھنا کریں debit کریں تو entry میں debtors account debit کر دیں debtors 3 lakhs ہے sales ہمارا revenue ہے revenue کا بڑھنا کریٹ کیا جائے گا تو آپ یہاں کیا بولیں 2 sales account سر یہ تو tough لگ رہا کہاں tough لگ رہا ہے ارے ابھی accounts آپ نے شروع کیا ہے آپ یاد کرو جب آپ چھوٹے بچے تھے تو ABCD سکھنے میں ایک سر لگا دیا تھا آپ کے پریپ میں یاد نرسری پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک ورشو تک ABCD سکھایا گیا تھا پہلی کلاس دوسری کلاس تیسری کلاس تک آپ یہی سکھتے ہو لینگویج کیسے ہوتا ہے اور آپ آردس گھنٹے تو ہمارے گجرے ہیں اس چپٹر ہوں ہم نے کہا آپ دیکھو دماغ شان کتبے سوچو اگر ایک دکندار گوڈز کو بیچے گا تو سیلز ریکارڈ ہوگا تو سیلز ایک ایک ریون بڑھ گیا اگر کیش میں بیچا تو کیش بڑھا دوں گا بینک سے پیسہ لیا تو بینک بڑھا دوں گا اور اگر پیسہ لینا ابھی باقی ہے تو ہم کیا کریں گے ڈیٹرز کو بڑھا دیں گے بات سمجھ مار رہا ہے پیسہ لینا اگر باقی کسمر سے تو کیا کریں گے ہم ڈیٹرز کو بڑھا دیں گے سر ہم کسمر کے نام کو یہاں نہیں لکھ سکتے لکھ سکتے میں اگلا انٹری دکھاتا ہوں ارے کہا نا اکاؤنٹنگ ایک لینگویج ہے آپ لینگویج میں جیسے لئے کو فرق نہیں پڑتا میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے کی انٹری پی یہ لئے دو دو بار ساف کرنا پڑ رہا ایک بار سکھے کپڑے سے ایک بار بھیگے کپڑے سے لیجے یہ لیجے میں نے ساف کر دیا اور میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ کا example number 4 لکھیں 4th example اب پورا ساف نہیں ہوا دھیما دھیما یہاں پہ کیا بولتے ہیں اس کو ایسا دکھ رہا دھون 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 تو میں تھوڑا اس کو اور ساف کر دوں چلو جی اب میں 4th پہ آتا ہوں example number 4th دھان سپون یں example number 4th ہمارا کہتا ہے کہ firm sold goods firm نے goods بیچا 4 روپیز 1 لیک 1 لیک firm sold goods 4 1 1 لیک 2 رام 2 رام on credit on credit basis میرے بچے credit کا مطلب کیا کرج پہ firm نے goods بیچا 1 لاکھ رام کو یہاں پہ کریٹ پہ جلا بتاؤ پہلے یہاں پہ revenue record ہوگا کی نہیں ہوگا سر ہوگا اگر اس ورش آپ نے sale کیا ہے سر تو آپ کو sales جو آپ نے کیا یعنی کہ آپ کو sales کو بڑھانا پڑے گا revenue جو آپ کا ہے اس کو بڑھانا پڑے گا revenue بڑھے گا کتنے سے 1 lakh سے sales کی entry کریں گے لیکن سر پیسہ بھی آیا نہیں کوئی بات نہیں آپ کو sales دکھانا اگر اگر ایک دکان کے مالک آپ ہو اور رام کو goods بیچ تو create پہ تو رام سے آپ پیسہ لینا ہے بچے اگر آپ نے بیچا create پہ تو رام سے پیسہ لینا ہے اگر آپ نے رام سے پیسہ لینا ہے تو بچے فرم کے پاس آپ کے پاس رائیٹ ہوگا کہ مجھے پیسہ لینا ہے اکاؤنٹس میں رائٹ کا آنا ایسٹ ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہوگا رام اس کو اپنے بک میں ایسٹ کو روپ میں دکھانا ہوگا کہ ہمیں آپ سے دکان چلا ہوگے مان لو کوئی دکان آپ نے اپن کیا کوئی بیجنس ہی اگر میں اس کو جنرل بلکی ہمارے بیجنس میں کیا ہے جن کو جتنے بھی کسمر ہوتے ہزار کسمر ہم سب کو سیل کرتے ہیں جہاں بھی آپ سن لکھنے کے وہاں پہ میں خود آپ کو بتا دوں گا آپ کو چند ہ نہیں کر نا تو اینٹری کیسے کروں گا یہ دیکھو آپ ایک تو آپ رام جو کی assets ہے آپ کا data وہ بڑھ رہا ہے مجھے assets کا بڑھنا debit کیا جائے گا تو آپ کیا کرنا یا تو یہاں پہ رام account کو رام account کو آپ یہاں پہ debit کریں یا پھر آپ data account بھی لکھ سکتے کوئی دیکھت نہیں دونوں میں پورے marks ملیں گے لیکن آپ اب چھوٹے بچے ہیں جب بھی نام بتائے گا تو نام سے entry کرنا تو رام account debit ہو گیا 1 lakh سے 1 lakh سے اور کرنا یہاں پہ expense کے case میں نہیں good sale کے case پہ بات کر رہے تو آپ نے کیا کرنا data account دونوں ٹھیک ہے رام تو ہم نے کیا دیا sales account ٹھیک نا ایک اور کرو آپ جو رہا پہ example number 5 example 5 کہتا ki firm sold firm sold goods goods تھوڑا سا typical بنا رہا لیک ٹونٹی تھاؤج فور روپیج ون لیک فیپٹی تھاؤج ون فیپٹی ٹو ٹو کہتا ہے کہ سوہن ٹو سوہن آپ کا on credit basis on credit basis آپ کا دھیان دینا کہتا ہے میرے بچے اس وقت تھوڑا سا میں آپ کو آگے کے بات ابھی سکھا دی بٹ کوئی بات مجھے پتا بہت strong ہو آپ کو پرشانی نہیں create ہوگی یہ دیکھو جو رہا یہاں پہ فرم نے good sale کیا میرے بچے جب بھی good sale کیا تو ایک تو آپ کا sales تو بڑھے گا ہی بڑھے گا لیکن سوال اٹھتا ہے کہ sales کی entry میں کتنے سے کروں جو بتا مجھے شاید لگ رہا کہ آپ کو answer مل چکا میرے شبدوں میں میں کون ہوں فرم میں ایک لاکھ بیس یار کا goods ہم نے سوہن کو 150 میں sale کر دیا 150 میں بیچ دیا 150 میں sale کیا تو بتا sale جو record ہوگا آپ جو book میں لکھو گے ہم نے اتنے کا sale کیا اس sale کی entry آپ کا کتنے سے ہونا چاہیے فرح sale کی entry آپ پہ 150 000 سے ہونا چاہیے 120 کا تھا یہ pain ہم نے 120 میں پرشیج کیا تھا لیکن بیچ دیا 150 میں تو sale کرنے کی entry کتنے پہ ہوگی 150 جتنے میں sale کیا جتنے میں sale کیا کروں گا تو میں note بھی لکھاؤں گا چندہ نہیں کرنا لیکن یاد دکھنا یہ جو آپ 120 کوشن بتا رہا ہے یہ sale کی entry لئے use دے سے کیا فرق پڑتا ہے دکندار نے جتنے sale کی اسے entry کرے گا تو sale کی entry کتنے سے 150 سے اور جتنہ بتاؤ 150 میں بیچا یہ credit بھی بیچا ہمیں تو ڈیٹر سے پیسہ لینا ہے ڈیٹر کون ہے جی یہاں پر سوہن یہ میرا asset ہے جس پیسہ لینا ہے asset میرا بڑھ رہا تو میں بتاؤ ان سے پیسے کتنے لوں گا 150 ہمیں payment بھی 150 لینا ہے اگر میں آپ کو 150 میں کوئی سمان بیچا تو پیسے بھی 150 ہی لوں گا یعنی 150 150 یہ entry ہوگا سوہن ہمارا asset ہے جب بھی کسی سے پیسہ لینا ہوگا اگر آپ دیکھنا آپ کی مُٹھی بند رہی ہے یعنی رائٹ کریٹ ہو رہا ہے تو ہم assets record کریں سوہن آپ assets کا بڑھنا debit کیجئے تو سوہن account کو آپ یہاں پہ debit کریں کتنا مر بچے 150 000 اور آپ نے sales یعنی revenue کو بڑھایا تو آپ یہاں بولیں 2 sales account revenue کا بڑھنا 2 sales account 150 150 بات سمجھ مارگی سر ایک دو entry اور sales میں کرا دو ایک دو اور کر لو آج تو سمجھ برباد کرنا ہے آج تو میں نے سوجا تھا کہ سرویسج والا discussion ہو جائے گا لیکن وہ discussion ابھی ہو نہیں پایا ابھی ہم goods پہ رہے گئے تو کیا فرق پڑتا ہے سیکھ لیا ہمارے ہمارے دول entry system یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہاں دیکھو دول entry ہمارے sales کتنے کا 5 lakhs کا اس 5 میں cash کتنا 2 lakhs اور krate کتنا 3 lakhs complete 5 lakhs کتنا 2 lakhs کتنا دیکھو 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 جتنے سے ڈیویٹ بڑھے گا اتنا کریٹ بھی بڑھے گا یہ برمہ جی بھی جمین پہ آ جائیں تو اس کو چینج نہیں کر سکتے سر آپ بھی کہ برمہ جی ہو ان کا روپ ہوں میں اور میں بھی چینج نہیں کر سکتا کیش assets کا بڑھنا debit تو entry میں آپ یہاں پہ cash account کو debit کر دیں 2 lakhs سے 2 lakhs سے cash بڑھا دیا پھر بچے dater کو 3 lakhs کا ہم نے یہاں پہ sale کیا ہے تو dater جو ہمارے ہیں یہ dater بھی ہمارے assets آپ کے بڑھ جائیں گے جرہ بتاؤ یہ کتنے سے اور revenue ہمارا جب بڑھے گا تو create کریں گے آپ یہاں پہ کیا بولیں گے to sales account سر کیا اس کی ہم دو الگ entry نہیں کر سکتے بچے اور کرو کون روکنے والا ہے دونوں کو الگ دکھاؤ آپ cash sales entry الگ کر دو create sales entry الگ کر دو آپ کو جیسے کرنا کرو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا بس آپ کو language جو ہے وہ proper طریقے سے پورا ہونا چاہیے مطلب sale کے entry پوری ہونی چاہیے ٹھیک سر کچھ اور آؤ ایک دو اور سیکھ لو نا اب تو اس کا discussion آج ہو ہی نہیں پایا گا کلاس almost ختم ہونے والی ہے ہم اسی پہ ٹائم گجار لیں تو آج اگزامپل نمبر یہاں لکھئے آپ کا 7 لکھنا فرم فرم sold goods costing روپیج costing روپیج 5 لیکس 4 روپیج 7 لیکس فرم نے پانچ لاک کے گوڈ اس کو کتنے بیچا جئے 7 لیکس 7 لیکس سیل کے بچے کہتا ہے یہاں پہ اس کے بات 7 لیکس فرم received 50% 50% payment payment in cash in cash and remaining and remaining 50% 50% by check by check check کا مطلب کیا ہو گیا bank سے آپ کا میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ کے دیماغ میں answer آ چکا لیکن 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 آپ کو میرے پیچھے پیچھے بھی چل بچے میری باتیں سمجھ نہیں ہے اس کے بعد آپ جانتے ہیں پہلے بتاؤ پانچ لاکھ کا سیل ہم نے 7 لیکس میں کیا تو بتائیے سیل جو ریکورڈ ہوگا ریوینیو جو ریکورڈ ہوگا وہ سیل یعنی کی ریوینیو کتنے سے ہوگا سر 7 لیکس ہے یہ 5 لیکس کوئی کام کنی ہم نے سیل کیا 7 لیکس کا سیل کیا اچھے بتاؤ ان میں سے آدھا 50% مطلب کتنا آدھا cash میں آگیا تو بتائیے آپ کے بیجنس میں cash جو ہے یعنی asset وہ بتاؤ کتنے سے بڑھ سر cash بڑھ گیا 350 سے آپ کو پتا ہے نا آپ کا 50% 350 ہوتا ہے اور باقی 50 چیک سے آیا تو چیک والا پیسہ بینک میں چلا گیا یعنی کہ بینک بڑھ گیا بینک بھی آپ کا asset ہے وہ کتنے سے 350 سے کون روک سکتا ہے آپ کو entry pass کرنے سے کون روک سکتا اس کی entry pass کرنے سے آو نا ہم اس کو entry میں convert کریں بتاؤ جلہ آپ cash بڑھا ہے asset بڑھا ہے تو asset کا بڑھنا ہم کیا کریں debit کریں cash account debited آپ 350 thousand یہ آپ نے bank سے پیسہ receive کیا bank بینک asset ہے bank بڑھنا بھی debit entry جو journal entry کی ہے وہ آپ کے شریر کے اندر میں پرویش کر چکی ہیں آپ کے شریر کو اتنا انہوں نے سٹرونگ کر دیا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے بگل میں کھڑا ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں سکتا اس بات کی guarantee دیتا ہوں آپ کو وشواس نہیں ہے تو ایک بار جاؤ جاؤ کسی پیڑ پہ جوڑ سر کو مارو جتنا جوڑ سکتے ہو آپ کے سر میں کچھ نہیں ہوگا وہ پیڑ ٹوٹ کے نیچے گر جائے گا آپ کو وشواس نہیں ہے تو جاؤ جاؤ اپنے کسی دیوار پہ جوڑ سے سر کو مارو جتنا جوڑ سے مار سکتے ہو بیلیو کرو آپ کے سر میں کچھ نہیں ہوگا وہ دیوار ٹوٹ کے گر جائے گا اتنی شکتی آپ کے اندر بھر چکی ہیں سچ بولنا بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتا آپ کو نہیں پتا تو ایک گناہٹ کو آپ فیل کروگے یہ بھی مجھے وشوا سے تو آج راب میں آگے آپ زیادہ کچھ نہیں بولوں گا میں نے آپ کا آج ریونیو میں گوڈز کے کیش اور کریڈ کا ڈسکیشن کر لیا یہ باتیں سمجھا دیں اگلی کلاس میں ملوں گا اور تھوڑا اور آپ کے شریع میں 5-6 انج کا انکریمنٹ کروں گا جب میں اس شکتیوں کو بھی آپ کے اندر ڈال دوں گا کہ سرویس کا entry جنرل میں کیسے پاس ہوتا ہے بچے جنرل entry بنتے ہی آپ اتنے تیج بھاگے گا کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی چیز آپ کو پیچھا نہیں کر سکتا وشواس دلاتا ہوں میرے بات وشواس کرنا گلت کبھی نہیں بولتا ہمیشہ سچی بولتا ہوں چلیے نکس ملیں گے اس کے آگے کونٹنو کرنے کے لیے تب تک آپ سارے بچوں کو ہائے بھائی بھائی ٹاٹا اور وہ سائنس آرٹس والے بچوں کو کہا تھا نا ان کو دیکھنا ہسنا بھاگ جانا وہ کر کے دیکھنا بہت مجھ آئے گا بہت مجھ آئے گا چلیے بائی بے ٹاٹا بچوں بائی ٹاٹا